اسلام علیکم کیسے آپ سب اور آج ہم کچھ بات کریں گے چاند کی رنگ کے حوالے سے جو کہ اب سے تھوڑی دیر میں ہونے والا ہے اور پاکستانی میڈیا جو ہے وہ اس کے حوالے سے ایک پینک کریئٹ کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں کیامت آنے والی ہے کیا ہونے والا ہے ٹیرو کارڈ ریڈرز اور پام ایسرا پتہ نہیں کس کس کو بٹھا کر جو ہے وہ ایک عجیب سا ڈال دیتے ہیں حکومت چلے گی یا نہیں چاہستداروں کے لیے سال اچھا ہوگا یا نہیں اس طرح کے عجیب و غریب باتیں کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے یہ قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے اور اس کو اسی طور پر لینا چاہیے اور ٹی وی چینلز کو جو ہے وہ ریلیجز پوائنٹ اف یو سے اس کے حوالے سے بات کرنی چاہیے اور سائنسی جو ہے طور پر اس کے حوالے سے لوگوں کو آگاہی دینی چاہیے اور یہاں پر میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ حاملہ عورتوں کو اس سے کچھ نہیں ہوتا اور کوئی توم پرستی مت کیا کریں میں نے دیکھا ہے بہت سے گھرانوں میں یہ ہوتا رہتا ہے کہ وہ اپنی بہووں کو یا بیٹیوں کو بہت سے ٹوٹ کے اس ٹائم پر بتا رہے ہوتے ہیں اگر آپ یہ چیز دیکھیں کہ حدیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس وقت چاند گرن ہو رہا ہو اس وقت نمازِ خصوف جو ہے وہ پڑھی جائے اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک ہے اس کے علاوہ اور کسی چیزوں پر آپ بلیو مت کیا کریں دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر وہ بات ہے فوٹوگرافی کے حوالے سے بڑے بڑے انٹرنیشنل فوٹوگرافرز کو میں یہ دیکھتی ہوں کہ وہ کیا کرتے ہیں اتنی ایڈیٹڈ فوٹوگرافز اپنی شیئر کرواتے ہیں کہ ہسی آنا شروع ہو جاتی ہے جبکہ ایسا ان کو نہیں کرنا چاہیے ان کو اوریجنل جو ہے وہ فوٹوگرافز شیئر کرنی چاہیے اور میں بھی آپ کو یہاں پر انکاریج کروں گی کہ اگر آپ کے پاس DSLR نہیں ہے تو پھر آپ موبائل فون سے جو ہے وہ فوٹوگرافز لے کے اپلوڈ کریں لیکن اپلوڈ ضرور کریں اور آپ اس کے لئے کچھ سیٹنگ کر سکتے ہیں کیمرا جو ہے آپ کا ای و پہ ہوگا اپلوڈ کر سکتے ہیں اور اپرچر جو ہے وہ فائف پوائنٹ سکس ہوگا اور آپ اس کے لئے جو پرفیکٹ لینز ہے وہ 200mm اور 300mm یوز کر سکتے ہیں میں بھی اسی سے ہی ٹرائے کرتی ہوں کہ اچھے کلکس آ جائیں تھوڑا سے میں آپ کو میٹ آفیس کی پریس ریلیس کے حوالے سے بتاتی چلوں جو کہ ان کی طرف سے آئی ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ آج دس بچ کے پندرہ منٹ پر شروع ہو جائے گا اور جو ختم ہے وہ چار بچ کے انتیس منٹ پر اٹھائیس جولائی کو یعنی کہ یہ ستائیس جولائی کو شروع ہوگا ختم اٹھائیس جولائی کو ہوگا صدی کا طویل ترین چاند گرن ہوگا اور اسی دوران جو ہے جو ڈیڑھ بچے کے قریب پورا جو ہے آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں چاند گرن کو اور اپنے موبائل فونز اور کیمرا سے سے ضرور کیجئے گا ویڈیو بنائیے گا اور ساتھ میں جو ہے نماز کا بھی احتمام کیجئے گا رات کو دیکھ سکیں گے اور صبح بھی دیکھ سکیں گے اور اس کے درمیان ایک وقت ایسا آئے گا جس وقت چاند سرک ہو جائے گا جس کو ہم بلڈ مون کہتے ہیں تو آپ صدی کے طویل ترین چاند گرن کو ضرور دیکھئے گا اور کسی قسم کی بھی توہم پرستی سے بچیے گا اور فوٹوگرافز کرواتے بھی یہ خیال رکھئے گا کہ بہت ایڈیٹڈ فوٹوگرافز بہت بری لگتی ہیں جیسا آپ نیچرلی کھینچ رہے ہیں اس کو آپ شیئر کیجئے اور اگر آپ کس پروفیشنل کیمرہ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں موبائل ایمیجز کو شیئر کیجئے اور کسی قسم کی بھی جو توہم پرستی ہے اور جو خوف و حراس پھلا جاتا ہے اس سے پھریز کریں میڈیا سے میں پھر گزارش کروں گی کہ ایسے مواقعوں کے اوپر سائنسی وجوہات بتایا کریں اور ریلیجس پوائنٹ اف یوز سے لوگوں کو لیا کریں عجیب و قریب لوگوں کے حوالے سے سلیبرٹیز کے حوالے سے پیشنگوئیاں مت کروایا کریں اور یہاں پہ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ